موسیقی یہ زمان میں انڈے کا ریٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انڈے کی پیٹی ستاون سو روپے تک پہنچ گئی عوام کی دوہائی بیکری مالکان پریشان دکانداروں کا کہنا ہے کہ انڈا مہنگا ہونے سے بیکری کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے خستہ حال سڑکیں ناکی سیور سمیت دیگر مزائل کا ہوگا سالہ ملتان کی ترقی کے لیے ایک عرب روپے کا سسوسی پیکج تشکیل سیور سڑکوں کی تعمیر اور ساہ فان کی 154 زیادہ سکیمیں شروع کرنے کا فیصلہ مزفرگڑ میں بھی میمران قومی اسمبلی کو 15-15 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ڈی سی امجد شویب ترین کی زیر صدارت اجلاس بجلی سولنگ ٹاف ٹائل سمیز سڑکوں کی منمبت ہوگی کورٹ ادو میں عوام کے لیے خوشخبری وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی نے پانچ کلومیٹر کارپٹ روڈ کا سنگی بنیاد رکھ دیا محمدی چوک سے کیپکو تک کا کارپٹ روڈ پانچ کروڈ ساٹھ لاکھ لاغت سے مکمل ہوگا وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی نے کہا کہ 12 کلومیٹر پیر جگی روڈ کا کام بھی جلد شروع ہوگا عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جا رہا ہے ملتان میں چھے نئے پیٹل پمپ لگانے کے منظوری دے دی گئی ڈی سی ملتان آمن خٹک کی زیر صدارت دیستی پیٹل پمپ کمیٹی کا اجلاس نئے پیٹل پمپ کے لیے اینو سی جاری کرنے کے لیے ٹائم لائن اکرر کر دی گئی پیٹل پمپ پر کلین این وین مہم کے تحت رکھ لگانے اور واش روم ساف ستھا رکھنے کی ہدایت عالمی وبا کرونا سے نمٹنے کے لیے سماجی خدمت کے ادارے پیش پیش ڈپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک سے پاکستان لائن سیود کانسل کی پروجیکٹ مینجر پروان اکوی کی ملاقات کرونا سے بچاؤ کا سامان سلائن تسامیہ کو دینے کی پیش کش کر دی ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے پاکستان لائن سیود کانسل کی قومی خدمت کے جزبے کی تاریخ کی ڈی سی ملتان آمیر خٹک کی طرف سے ڈی سی آفیس کے ریٹائر ڈرائیور رشید احمد کے لیے ویلچیئر کا تیا سوگر اور انفیکشن کے باعث ڈاکٹر کو رشید احمد کی تانگ الگ کرنا پڑی ڈیپٹی کمیشنر نے رشید احمد کو تمام عدویات مفت راہن کرنے کی ہدایت کرتی آمدن کا حساب دینے کا وقت گزر گیا بروقت گوشواری جمع نہ کروانے والوں کی خیر نہیں مہابلپور میں ایف بی آر کا ایک ارب اٹھالیس کروڑ روپے کے جرمانے نوٹسس بجوانے کا فیصلہ ایک لاکھ پانچ ہزار سیزائے ٹیکس دہندگان ریجسٹرڈ صرف اٹھ سٹھ ہزار افراد نے ٹیکس جمع کروایا نہ دہندگان کو چالیس ہزار روپے سیکس جرمانہ کیا جائے گا آلودگی پھلانے والے روائیتی بھٹا مالکان ہوشیار خبردار پرانی طرح پر بھٹے چلانے والے اب جیل جائیں گے بی سی ملتان نے ارڈی میٹم دے دیا آمیر خٹک محکمہ محولیات کے افسران پر برہم بولے زلین تظامیہ کسی بھٹا یونین کے دباؤ میں نہیں آئے گی اسسٹنٹ کمیشنر کو روائیتی بھٹا مالکان کو طلب کر کے واضح پیغام دینے کا حکم کنسٹرکشن انڈویسٹری کو دی گئی سہولت کی ڈیڈ لائن 31 دسمبر کو ختم ملتان میں تاجر نے حکومت سے کنسٹرکشن چوبہ کو دی جانے والی مدت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا مرکزی ناد صدر تنظیم تاجران شیف اکرم حلیم نے کہا کہ کنسٹرکشن ہوگی تو باقی کاروبار چلیں گے عمران خان کو اپنے دور حکومت تک مدت بڑھا دینی چاہیے ملتان میں فیکٹریوں کا زہریلہ پانی کھلے عام نہروں میں ڈالا جانے لگا زہریلہ مواد اور سیورز کا گندہ پانی آبی حیات اور انسانوں کے لیے خطرہ قرار چاپ دلہ میں فیکٹریوں کا فضلہ مکینوں کے لیے ووالے جان بن گیا اہل علاقہ سراپا احتجاج ڈیپٹی ڈریکٹر محولیات نے نوٹس لے لیا ویہاری روڈ پر قائم فیکٹری مالکان کو وارڈنگ لیٹر جاری بولے ایم ڈی واسا کے مطابق فنڈز نہ ہونے کے وجہ سے ڈسپوزل پر کام نہیں کر رہے روحی بنا ڈی جی خان کی سکھانی کالونی کے باسنے کی آواز سکھانی کالونی کے سبرش مسائل کی خبر ناشر ہونے پر انتظامیہ کو ہوش آ گیا مینسپل انتظامیہ نے سبرش سسٹم دو روز میں بحال کرنے کی یقین دہانی کرا دی علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کی یقین دہانی پر احتجاج موقع کر دیا احمد پور شرکیہ میں عباسیہ چوگ چھے ایل نہر کچھرا کنڈی کے منظر پیش کرنے لگی نہر میں گندگی کے امبار شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالفہ دھاری میں گرین اینڈ کلین کے دعوے ہوا شہر کے پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے مسالی سرسید پارک خوستہ حال جھولے اور چار دیواری ٹوٹ گئی لودرہ میں مینسپل سٹیڈیم کچھرا کنڈی کا مرکز بن گیا جگہ جگہ گندگی گڑھے پڑ گئے ادھر دنیا پور کی سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار رہگیر اور مکین پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالفہ میاں والی میں انتظامیہ کے مبینہ غفلت اور ناہلی یونیورسٹی روڈ کے درمیان موجود بجلی کا کھنبا خطرے کی گھنٹی بن گیا شہری پریشان کہتے ہیں متعدد حادثات رونما ہو چکے ڈی سی کے نوٹس ملایا کیا مگر اگرامات سامنے نہیں آئے علا حکام سے مسئلہ حل کرانے کا مطالفہ رحیم بیار خان میں چھ سال قبل بننے والی غلہ منڈی خطرے کی زد میں آگئی ذریع اجناس کی خرید و فروغ کے بڑے مرکز کی حفاظت یا اکثر نظر انداز پچیس اکر رکبے پر مجتمل غلہ منڈی میں فائر سیفٹی نہ ہی سی سی ٹی وی کیمرے ترقیاتی کاموں کی مد میں پیسے جمع ہونے کے باوجود فائر سیفٹی تحال پائلو تک محدود مارکیٹ کمیٹی فتح پور کے دفتر کی منتقلی نامنظور لئیہ میں انجمنے تعدیران میدان میں نکل آئے کہتے ہیں دفتر کی منتقلی تعدیروں کے ساتھ نائنصافی ہے سرگودہ میں غیر قانونی موٹسائیکل رکشوں کے اڈے ختم کرنے کا فیصلہ میٹھو پولیٹن کارپریشن نے روزانہ کی رکشہ فیض ختم کر دی رکشہ ڈرائیور پریشان انتظامیہ سے بازاروں سے باہر رکشہ سٹینڈ پراہم کرنے کا مطالبہ سرگودہ میں زیدی روڈ کا تعمیراتی کا مکمل فیفرک کے لیے کھول دیا گیا سبائی وزیر انسل مجید نیازی نے دو کروڑ پیکلاگت سے بنایا گیا پانچ سو میٹر روڈ کا افتتہ کیا مقامی افراد خوش کہتے ہیں روڈ برنے سے کاروبار میں بہتری آئے گی فیفرک کے روانی بھی بہتر ہو گی جنوبی پنجاب میں اہم تبادلے اسلم حیات سیال سیکیٹی بورڈ آف ریوینیو تائینات محمد الطاق بلوچ کو سیکیٹی بلدیات لگا دیا گیا محمد اسد کو گریڈ انیس پر ترقی دے کر ایڈیشنل پروگرام دیریکٹر پی ایم آئیو تائینات کر دیا گیا مظفرگر میں سات لاکھ اکڑ پر گندم کاشت پھوچکی غلط سپری کرنے سے گندم کی پائدہوار چالیس فیصد تک کم ہو سکتی ہے مظفرگر میں محکمہ ذرات نے گندم کی کاشت کے متعلق ہدایات جاری کر دی گندم کو پہلا پانی لگنے کے قریب ہے کسان پانی اور سپری کے وقت احتیاط کریں محکمہ ذرات نے کاشت کاروں کو آگاہی کی فراہمی کا آغاز کر دیا دیریکٹر ذرات توسیم مہر عابد حسین کا کہنا ہے کہ جڑی بوٹی کی تلفی وقت پر بہت ضروری ہے جڑی بوٹی کے خاتمے کے لیے کاشت کار وقت پر سپری کریں ستائیس دسمبر کو گری خدا بخش میں دیری خان سے کافلہ شرکت کرے گا دیری خان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس نوینل صدر میر عمر دستی نے کہا کہ کافلے کو رکاوٹ ہوئی تو رکاوٹیں ہٹا دیں گے پیپلز پارٹی کا برکر گرفتاری سے نہیں ڈرتا محاولپور میں پی ڈی ایم کی ریلی سے قبل نون لیگ متحرک ہو گئی مریم نواز کا پی ڈی ایم ریلی میں شرکت کا فیصلہ رانہ صلی اللہ اویس لغاری سمیت پنجاب کی قیادت بہاولپور پہنچے گی قائدین قیامت پر پارٹی کا تنظیمی اجلاس بھی ہوگا مریم نواز کی ریلی کار روٹ کارکنان کی تعداد اور خطاب کی جگہ فائنل کی جائے گی مسلم لیگنون کے رہنماؤں اور سابق وسیر قانون رانہ صلی اللہ نے ٹائگر فورس کو ٹاؤٹ فورس قرار دے دیا بہاولپور میں مسلم لیگنون کا ورکرز کنونشن رانہ صلی اللہ کہتے ہیں مسلم لیگنون لیڈران کے ساتھ کھڑی ہے مقالفوں کے خلاف سزائے موت کے کیس بنائے گئے لانگ مارچ میں پر امن احتجاج کرنے جائیں گے کرونا بہت خطرناک ہے مگر اس سے خطرناک یہ حکومت ہے لیا میں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنچاب کیپکن ریٹائر زفر اقبال کے ریس ہاؤس فتحور آمد ایڈیشنل آئی جی نیڈ کیتی میں قتل ہونے والے دو افراد کے لوہاہکین سے ملاقات کی ملزمان کو جلد گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی سابق زلائی وائسر مین مالک عمر علی سمید دیگر شخصیات بھی موجود تھیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیرمی برسی کی تیاریاں ملتان گھڑی خدا بکش میں شرکت کے لیے پیپلز پارٹی کا کافلہ بسجیا ٹرین روانہ دوشنس صدر خالد حنیف لوڈی کا کہنا ہے کہ وہ شہید بینظیر بھٹو کی سیاستی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہی ہیں سرگودہ میں سابق ایم پی اے مسلم اگنون رزوان گل کی رہائی لیگی کارکنوں نے رزوان گل کا پرس تفاق اس لقبال کیا رزوان گل نے کہا کہ پاکستان کی ترقی سہکام حقیقی جمہوریت سے منطلق ہے وہ نواز شریف کے بیانی کے ساتھ کھڑے ملتان میں ڈیریکٹر لوکل گارمنٹ فاروق ڈوگر ان ایکشن ممتاز آباد اور گرشن مارکیٹ فیلد سے فاطر کا دورہ کیا دورانے چیکنگ پیدائش وفات شادی کے اندراز میں بے شمار بے ذابتیوں کا انکشاف فاروق ڈوگر نے غیر حاضر کلرکس کو موثل کر دیا میٹرو پولٹن کارپریشن کے ایم آرز کے خلاف کارروائی کے لیے کمیسٹر ملتان کو سپارش پھی کر دی دیڈی ایک شائن سالیہ سعید نے ریکاوری اہداف بہنس کا بنانے کے حقامات دے دیے دیڈی ایک شائن سالیہ سعید کا ملتان آفیس کا دورہ کہتی ہیں کہ مہمے میں ایجنٹ مارکیہ کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا بہترین کارکردی کے حامل افسران کے حوصلہ بزائی کی جائے گی مورے والا میں ڈی پیو ویہاڑی احسانولا چوہان کا تھانہ مارڈل تاؤن کا سرپرائز وزٹ تھانے کا آن لائن ریکارڈ چیک کیا تفتیشی افسران سے کیس ٹو کیس استفسار کیا ڈی پیو نے تھانے کا ریکارڈ مکمل کرنے کی ہدایت کی شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کے احکامات دی بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا محفوظ زندگی کی علامت ہے ڈیپٹی کمیسٹر بحاولپور مصفر خان سیال کی زیرے صدارت جلاس چیف ایڈیکٹیو ہیلتھ ڈاکٹر اورنگ دیف کی گفتگو بولے اس دلے میں اٹھارہ ہزار بچے دوسرے شہروں سے آتے ہیں انہیں بھی پولیو کے قطرے پلاتے ہیں پاکستان کو پولیو فری بنانے کا آزم جاری کہرور پکا میں محکمہ صحت متحارک گیارہ جنوری کو سالے نوہ کی پہلی پولیو موہم کے لیے ٹریننگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ڈپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفس میں پولیو ٹیموں کو پیٹ میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی ٹریننگ کروائی جانے لگی سونسا شریف کے ٹیبے کیسرانی میں واہوا ہینڈی کرافٹ آفس کا آغاز بدریالہ پنچاب کے ہدایت پر ڈپٹی سیکٹی سی ایم نوید دیرت نے افتتا کیا نوید دیرت نے کہا کہ واہوا سپتال کو تحصیل اٹھ کورٹر کا درجہ دے دیا گیا کارٹ گرد لکھانی اور واہوا میں کروڑوں کے کام سنو ہو گئے ڈپٹی کمیشنر آفس خانے وال میں یوم قادی آسم محمد علی جنہ کی تقریب ایم پی اے شاہدہ ملکہ ڈپٹی کمیشنر آغاز اہیر عباس شرازی اور ایس پی انویسٹیگیشن سمیت سیول سسائیٹی کے افراد کے شکر گورنمنٹ ایم ایم ایسن کالج ملتان میں یوم قائد کے سلسلے میں ہفتہ ایک قائد منانے کا آغاز پرنسپل گورنمنٹ ایم ایم ایسن کالج ملتان پروفیسر ڈاکٹر زیہ احمد کی ذرہ قیادت ووک کا احتمام کیا گیا بودھر لودھرہ میں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی تصاویر کی ہفتہ روزہ نمائش بابا اے قوم کے مختلف تصاویر آبیز راکھی گئی کرسمس پر مسیحی افسران اور ملازمین کو پچاسی لاکھ روپے اعزازیہ دینے کا فیصلہ چیس جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے بڑا اعلان کر دیا پنجات کی عدلیہ میں تائنات ایک سو پانچ مسیحی افسران کو اعزاز دیا جائے گا ہائی کورٹ ملتان بینچ کے ساتھ اور بہاولپور کے چار افسران کو اعزازیاں ملے گا